موسیقی 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 کہ نہیں ہے اچھا وہ کام آپ میں God gifted کچھ qualities ایسی ہیں دیکھو خواہشی ہزار ہو سکتی ہیں لیکن talent God gifted ہوتا ہے وہ ایک دو تین ہی ہوتے ہیں زیادہ talent نہیں ہوتے ہمارے پاس تو جب آپ discover کرتے ہیں اپنی تلاش کرتے ہیں خود کو ڈھونڈتے ہیں تو اس وقت وہ وقت ہوتا ہے فیصلہ کرنے کا کہ آپ نے جانا کس طرف ہے اور آپ کو success کس میں ملے گی ایک بڑی important چیز ایڈ اس میں کرتا جاؤں بہت سے لوگ PhD انہوں نے کی ہے ایک case study چھوٹا سا PhD physics اور جب وہ اپنا test کرواتا ہے امریکہ میں جا کے تو test میں result آتا ہے کہ آپ کو HR میں ہونا چاہیے تھا وہ سر پکڑتا ہے کہتا ہے جی میں تو سوچ بھی نہیں سکتا میں نے تو زندگی physics کو دے دی ہے وہ کہتے ہیں آپ آزما لیجئے آپ HR میں جائیے اور assistant کی seat پہ آ جائیے دو سال بعد آپ کہیں گے کہ test کا جواب ٹھیک تھا اور وہ ہی ہوتا ہے وہ جب HR میں ایزا assistant جاتا ہے تو دو سال کے بعد region کا HR head ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جو success مجھے تیس سال میں نہیں ملی وہ success مجھے دو سال میں مل گئی ہے right person right place پہ ہونا یہ ہے care planning اب یہ بھی ویسے اب جو میں بات کرنا جا رہی ہوں اس پہ اکثر والدین نے میرے سے جو ہے وہ کافی اتراز کریں گے لیکن اب یہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو بچہ لائک ہے لڑکا جو ہے وہ انجنئر بنے گا اور جو لڑکی لائک ہے وہ ڈاکٹر بنے گی اب ڈاکٹر انجنئر بنے گی اپنے اپنے فائدے ہیں لڑکا انجنئر بنے گا تو وہ ہر لحاظ سے سمجھا جاتا ہے کہ بھئی یہ superior ہے لڑکی جو ڈاکٹر بنے گی اس کے رشتے بھی اچھے مل جائیں گے ہمارے unfortunately sorry but 99% لڑکیاں ڈاکٹر اس لیے بنتی ہیں کہ ان کے رشتے اچھے ہو جاتے ہیں تو یہ زبردستی بچوں کو ایک ایسی field میں ڈال دی جاتا ہے کہ بھئی اب تم نے یہی کرنا ہے ان کا دل بھی نہیں ہوتا نہ وہ پڑھتے ہیں کبھی نہ خوش رہتے ہیں زندگی میں ساری ایسے cases آگ پاس آتے ہیں دیکھئے ہمارے ہاں career planning ہے والدین کی خواہش اس کا نام انہوں نے planning رکھا ہوئے ہم اپنے career کو plan کر رہے ہیں اور اس میں تابعہ دار بچہ تو بن جاتا ہے لیکن ناکام انسان ہوتا ہے یہ بڑی important بات ہے کہ تابعہ دار بچہ ہونا ایک چیز ہے اور کامیاب انسان ہونا کچھ اور چیز ہے تو ہوتا ہے والدین کی خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں کہ بیبے جی بڑی خوش ہوگی اببا جی بڑے خوش ہوگی بیٹی ڈاکٹر بن گی ہے کہ جی دیکھیں وائٹ کوٹ پہنا ہوتا ہے ڈاکٹر ہے وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس پیشے میں جانے سے وہ خوش کتنی ہے اچھا اس کی اندر ایک flow آیا ہے اسے professional flow کہتے ہیں آپ مثال لی جب پروگرام کر رہے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے پروگرام شروع کیا اب بھی میں ختم ہو جاتا ہے اچھا وہ اب بھی میں نہیں اس کو ختم ہوتے ٹائم لگتا ہے لیکن flow اتنا اچھا ہوتا ہے کہ آپ وہ کام کرتے کرتے انڈ ہو گیا اس کا جو آپ کا پیشہ ہے یاد رکھنا وہ کل کی بات آپ جوائن کرتے ہو بال سفید ہو جاتے ہیں آپ کہتے ہیں یار مزہ آ گیا تیس چالیس سال میری زندگی کے ایسے گزرے ہیں کہ مزہ آ گیا اچھا دوسری طرف آتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر بن بھی گئی ہے والدین کی خواہش سے اس نے کتنوں کو نقصان دیا کتنے مریض مار دیئے کتنوں کی زندگی جنسی اس نے غارت کر دی اس طرف کوئی نہیں دیکھتا یعنی کہ wrong person کا غلط بندے کا کسی فیلڈ صحیح فیلڈ میں آنے سے جتنا نقصان ہوتا ہے کبھی اس damage کو مہیر نہیں کیا جاتا تو جب تک یہ والدین اپنی خواہشوں کو ایک طرف رکھ کے اس حقیقت کو نہیں مانیں گے امام مالک کا جملہ مجھے یاد آتا ہے آپ فرماتے ہیں انسان دنیا کی واحد مخلوق ہے جس کو دو پیدائشوں کا سامنے ایک ماں کے پیٹ سے دنیا میں آنا دوسرا اس پیدائش کے بعد یہ ڈھونڈنا کہ میں دنیا میں آیا کیوں تھا دنیا میں آنے کا جواب جب ملتا ہے تو پھر آپ کا ایک ٹریک بنتا اور اس ٹریک پہ آپ کی سکسس آپ کی سپیڈ جو انسی موالس ہوتی ہے صحیح آج کا شو بڑے مزے کاؤنے والے کیونکہ میرے دیماغ بڑی چیزیں آ رہی ہیں میں بھی کاسم شاہ صاحب سے پوچھوں گی اور میں اپنا بھی یہ میں آپ کو بتاتے ہوں کہ می پیرنٹس آلسو وانٹڈ می تو بی ایک ڈاکٹر پکا تھا کہ بیٹی نے ڈاکٹری بننا ہے اور میں ڈاکٹر نہیں بنی اور جو میڈیا کی فیلڈ میں نے چوز کی بڑی کانٹروفرشل فیلڈ ہے میڈیا کی اور اس میں آپ کو خاص بار بیٹی کو بھیجتے ہوئے پیرنٹس بڑی دفعہ سوچنے کہ میڈیا سٹیڈیز پڑھ کیوں رہی ہے اور اس میں کیا پڑھی ہے سو وہ تو تھوڑا غفلت میں وہ بچارے ان کو سمجھ نہیں لگی آپ کے پیرنٹس کو پتا تھا کہ آپ نے کاؤنسلر بننا ہے اور آپ نے ٹرینر بننا ہے یا وہ بھی کہتے کہ بھئی تم نے انجینئر بننا ہے میری داستان جو انسی ہے وہ بھی سب بچوں والی داستان ہے میں جب پڑھا تھا تو میرے والدین کی پہلی خواہش یعنی انہوں نے با فورس مجھے فیل کروایا کہ تم نے میٹرک میں نائن ٹینٹ میں سائنس رکھنی ہے اچھا میں اگر سچ کہوں تو قدرت مجھے بتا رہی ہے تم آرٹس کے سٹوڈنٹ ہو تم سائنس کے سٹوڈنٹ نہیں ہوں اچھا لیکن میرے والدین کی خواہش کیا ہے کہ تم نے اگر سائنس نہ پڑھی یا سائنس نہ رکھی تو ہم ناراض ہو جائیں گے اچھا میں نے پڑھ ہی لی لکی لی میری پک اچھی تھی میں ریٹین کرتا تھا مجھے پریزنٹیشن میری اچھی تھی ہینڈ پرنڈنگ لکی لی بہت اچھی تھی اور میٹرک میں نمبر اچھے آگئے اس نمبر اچھے آنے کی سزا یہ ملی کہ کالج میں داخلہ اچھے طریقے سے مل گئے اور ایف ایسی رکھ لی پری انجننگ میں چلے گئے اچھا پھر ان کی میں انہیں کہہ رہا تھا تھوڑا سا سنے تو صحیح میری بھی بات سننے مجھے گورنمنٹ کالج جانے تھے میں نے آرٹس پڑھنی ہے میں کوئی لٹریچر پڑھنوں میں کوئی سائیکالوجی پڑھنوں میں کوئی بزنس سٹیڈیز کو پڑھنوں نہیں 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 ہماری خواہش یہ ہے تم نے انجینئر بننا ہے جب میں ایف ایسی کر رہا تھا تو اس میں نمبر اچھے آگئے اب مجھے سزا کیا ملی مجھے یویٹی جانا پڑ گیا اچھا میں یویٹی گیا تو مجھے یویٹی میں اب یہ ایک ایسا وقت تھا جب میری انیس بیس سال عمر ہو چکی تھی اور ایک بغاوت جونسی تھی نا اندر کے کاسی ملیشاہ کی بغاوت وہ اٹھ رہی تھی کیونکہ باہر کے پریشرز کم ہو رہے تھے سیلپ ڈیپینڈنٹ ہو گیا پڑھاتا تھا ان کرتا تھا اب میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتا تھا تو بریرا میں مقابلے کے انتحان کی طرف چل پڑا میں نے انجننگ کو خیر بات کہا اس طرف نئے ٹریکس بننے لگ پڑے ایم بی اے کر لیا ایم بی اے کیا تو پتہ لگا کہ دنیا تو بالکل اور تر ہیں ایک تنخواہ کے لیے رینگ رہے ایک بزنس کر کے ایک جھٹکے میں اتنا کمال ہیتا ہے کہ کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے پھر ایک نئی دنیا میں نے ڈونڈی وہ تھی ایکسپورٹس کی دنیا وہ اپنی اپنی فیلڈ کے ماسٹر لوگ تھے لائک کوئی لٹریچر میں ہے تو اشفاق احمد ہے کوئی شاعر ہے تو احمد فراز ہے کوئی سفیزم میں ہے تو واسف علی واسف میں نے ان لوگوں کو دیکھا یار یہ کون لوگ ہیں جو زندگی بھی شان سے گزارتے ہیں ریڈیوز کرتے ہیں اس معاشرے کو کچھ دیکھے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بڑا بڑی بات یہ ان کا احترام بھی ہوتا ہے اچھا ایک بڑا امپورٹن نکتہ یہاں پر بتاؤں گا میری سٹوری میں سے بھی نکلتا ہے اور یہ ریالیٹی بھی ہے انسان اس دنیا میں آنے کے بعد اگر یہ رائٹ ٹائم پہ ڈونڈ لینا کہ میری انسپاریشن کون ہیں گرو کر جاتا ہے انسپاریشن آپ کی ڈرائیب بنتی ہیں انسپاریشن آپ کا انجن بنتی ہیں انر ڈرائیب انر موٹیویشن انٹرنل موٹیویشن آپ کے رول موڈلز ہوتے ہیں تو عوض لکھی وہ انسٹری لائف میں وہ تمام لوگ مل گئے تو بغاوت جونسی تھی میری بغاوت تھی انسٹری سے بغاوت گھرولوں سے بغاوت شدید کرٹیسزم تھا ایک ہی فارمولا تھا یا میں بولوں جواب دوں یا میرے ریزرٹس بولیں تو آج بریدہ ریزرٹس بول رہے ہیں آج والدن کہتے ہیں تم نے صحیح کیا تھا صحیح ایک سوال میں پوچھنا جا رہی ہوں یہ پیرنٹس کے لئے بڑا امپورٹنٹ ہے ہم بڑے کنفیوز ہوتے ہیں اکسر پیرنٹس کہ بھئی اب اتنے سارے نظام تعلیمی کٹھے پاکستان میں چل رہے ہیں پاکستان میں FSE میٹرک سسٹم چل رہے ہیں پاکستان میں A لیولز O لیولز چل رہے ہیں پاکستان میں IB سسٹم بھی چل رہے ہیں تو کون سا سسٹم مجھے یہ پرسنل ہی فیل ہوتا ہے کہ میٹرک FSE میں ہم بچے کی سوچ کو بہت محید کر دیتے ہیں بہت محدود کر دیتے ہیں limited کر دیتے ہیں یہ چار سبجیکٹاں یہ پڑھنے A لیولز میں فائدہ یہ ہے کہ سبجیکٹس کی ورائیٹی موجود ہے بچہ چوز کر سکتے ہیں میں نے کیا IB is a proper project based learning کہ پروجیکٹس کے طرح آپ لرن کر رہے ہیں آپ کس سسٹم کو سمجھتے ہیں کہ بچے کے لیے بہتر ہے کیسے پتا چلے گا کہ میرے بچے کو اس سسٹم میں بڑھنا چاہیے دیکھئے سب سے پہلے ہمیں define کرنا پڑے گا education کا معنی کیا ہے جب تک یہ ہمیں meaning نہیں نہ پتا ہم یہ تینوں systems کو نہیں سمجھ سکتے میں مثال آپ کو دیتا ہوں میرے مطابق education کا جو معنی ہے جو definition ہے education self discovery کو آسان کر دیتی number one education آپ کی زندگی کے decisions کو آسان کرتی باشور انسان اچھے فیصلے کرتا ہے number three education آپ کو اس جگہ پہ لے جاتی ہے جہاں پر آپ productive ہو جاتے ہیں خود کے لیے بھی اور اپنے سے جڑے لوگوں کے لیے بھی education آپ کو responsible بناتی ہے آپ زندگی کی ذمہ داری کو قبول کر کے کچھ کر کے دکھاتے ہیں ٹھیک ہے اب ان چار اگر باتوں کو پکڑ لیں ویسے تو education کی کئی definitions ہیں چار باتوں کو پکڑ لیں تو آسان سی بات یہ پتہ لگی اگر آپ کا metric inter graduation والا system simple سا system بھی یہ چار نتیجے دے دیتا ہے تو یہ ٹھیک ہے اچھا number two اگر آپ کا O level A level والا system یہ چار نتیجے دیتا ہے system ٹھیک ہے and number three IP والا system جونس ہے اگر یہ چار نتیجے دیتا ہے تو ٹھیک ہے اب آتے ہیں حقائق کیے ہیں آپ کو metric والے بھی کئی really educated ملیں گے جن میں عمار officers ایسے ہیں CSPs ایسے ہیں فوج میں ایسے لوگ جو ٹھٹوں سے پڑے ہوئے ہیں کیونکہ چار چیزیں زندگی میں کہیں سے آ گئی ان کی کچھ لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جنہوں نے O level A level کیا ہے لیکن یہ چار چیزیں نہیں ہیں انہوں نے بھی ڈھونڈا نہیں ہیں ان کی انگلیش بڑی اچھی ہے لیکن ان کا میار یہ ہے کہ وہ کال سینٹر کی چھوٹی سی جاب کر سکتے ہیں وہ کوئی سوچ نہیں سوچ سکتے خود سے سوچ سوچ نے کی صلاحیت نہیں اچھا اب جب یہ چار چیزیں آپ لے لیتے تو کہیں آپ کو آئی بیو کے ملیں گے وہ بھی ناکام ہے کچھ کامیاب ملیں گے آپ تینوں جگہوں پر کچھ کامیاب ملیں گے کچھ ناکام ملیں گے بات یہ ہے کہ ریزلٹ کو اگر آپ دیکھ لیں تو تینوں سسٹم ٹھیک ہے اگر ریزلٹ نہیں مل رہا تو تینوں سسٹم غلط ہے میں نے کچھ ایسے کیسز دیکھے اپنے فیملی فرنڈز میں بچی تھی بڑی بریلینٹ ای لیولز کیا اس کے بعد پیرنٹ سے پڑھنے کے لیے ملک سے باہر بھیجا سب سے مزیدار بات کی اتنا انویسٹ کر کے ملک سے پڑھنے کے لیے باہر بھیجا تو ہمارے دمائے فورا بزنس پڑھنے گئی ہوگی یا کوئی یہی سبجیک سبجیکس جو نورمالی پڑھے جاتے لیکن وہ اس کو کو پہجا کے لیے کلینری آرٹس کے لیے شی وانٹی تو بی ای شیف اس نے شیف بننے کے لیے وہ ٹریننگ لینے کے لیے باہر کے ملک چلی گی جی ایک بڑا ہی زبردست میرے زندگی میں ایک ہی یہ کیس میں دیکھا ہے اور ای وز ریلی اپریشیating پیرنٹس کہ آپ نے اتنا ماشا اللہ پیسہ بھی آپ کر رہے ہیں پھر بیٹی کو بھیج رہے ہیں اور بننے بھی وہ جا رہی ہے شیف شی وانٹس ٹو سٹیڈی کلینری آرٹس تو اس کی فادر نے کہا کہ اس میں وہ ٹیلنٹ موجود تھا اس میں وہ سپاک تھا کرییٹیوٹی کا تو آپ پیرنٹس کو کیا مشورہ دیں گے بچوں میں وہ سپاک کیسے وہ ڈھونڈے میں یہ کہوں گا کہ والدین کو بچے کا احترام تو کرنا چاہیے لیکن ساتھ ہی ساتھ نے اس ٹیلنٹ کا احترام کرنا چاہیے جو اللہ نے اس میں ڈالا ہے اگر آپ اسے نگیٹ کرتے ہیں آپ اگر اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں آپ کہیں یہ فیل کرواتے ہیں کہ نہیں ہماری خواہش زیادہ بڑی ہے یا زمانے کا ٹرنٹ زیادہ بڑھا اور جو تمہارا ٹیلنٹ ہے وہ تو کسی کام کا نہیں ہے ایک بات یاد رکھی گا جو کام سید گورڈن سید گورڈن کی تھیوریز یہ ہیں وہ کہتا ہے کہ وہ شخص جو کسی کام کو منزے سے کرتا ہے اور وہ کام اسے پے نہیں کر رہا اسے پے بیک نہیں کر رہا فائنانشل فائدہ نہیں دے رہا کچھ ہی وقت کے بعد وہ اس کو اتنا بڑا فائدہ دے دے گا کہ وہ حیران ہو جائے گا اچھا اب ہمارا ماننا یہ ہے کہ نہیں جی تنخواہ ہونی چاہیے نہیں جی منت کے بعد ہم کیسے گزارہ کریں گے ادھر اسے دیکھو معاش کے بڑے مسائل ہیں اس ملک میں غربت بڑی ہے میں سمجھتا ہوں کہ کیرل پلاننگ جونسی ہے وہ ادھر فٹ بھی نہیں آتی ایک لحاظ ایک انگل سے دیکھو مسائل لوگ کہتے ہیں کچھ کمائیں اب بچے کی عمر چوبیس سال ہو گئی ہے پڑھتے پڑھتے تعلیم مکمل ہو گئی ہے نوکری ملی کوئی نہیں ہے کمانا ہے والد انفیسیں دے رہے ہیں خرچے اٹھا رہے ہیں شادی کرنی ہے وہ بچارہ اپنی پسند کی فیلڈ میں جانے کی بجائی ہے کلرک بھرتی ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے چھوٹی موٹی نوکری ملے میری شادی ہو جائے میری زندگی چلے دیکھو کیرل پلاننگ یا پسند کے کام دو ہی لوگ کر سکتے ہیں یہ بڑا ایمپورٹن جملہ آج کا بات یہاں جو دبنگ ہے فانانچلی جس کی بیک اچھی فانانچل سپورٹ اچھی کہ پتر کوئی ٹینشن نہیں تو کام کر ہم دیگ لیں گے نمبر دو دوسرا وہ کر سکتا ہے جو بھاگی ہے جو کہتا ہے کہ جی میں پھڑے لوں گا میں زمانے کی باتوں کو سنوں گا جو کرٹیسزم کو سنوں گا میں سکھی روٹی کھا لوں گا لیکن کروں گا وہ جو میرا دل کہتا ہے آپ نے کبھی سنے جتنے بڑے شاعر ہوتے ہیں اور جتنے پینٹرز ہوتے ہیں جتنے اچھے رائٹرز ہوتے ہیں جتنے اچھے فنکار ہوتے ہیں ان کو لوگ بڑی تانے دے رہے ہوتے ہیں زندگی میں ان کے ایک ایسا وقت ہوتا ہے انہیں بڑا بڑا کچھ سننا پڑتا ہے باز نہیں آتے مار بھی کھاتے ہیں اب بازے پھر بھی جا کے گانا گاتے ہیں کرٹیسز کی کہانییں بڑی ہیں سارے انہیں گھر سے اتنی مار اتنا کرٹیسزم کئی ایسے ہیں شلوار پہن کے ٹی شٹ پہن کے پشاور کی گلیوں سے شروع کی ہے نیشنل ٹیم تک گئے ہیں انٹرنیشنل پلیئر بن گئے ہیں بات یہ ہے کہ ایک سچا ٹیلنٹڈ انسان بریو ہونا چاہیے اس کو انیشیٹیو لینا چاہیے اس کو درنا نہیں چاہیے کبھی کبھی گزارہ کرنا پڑتا ہے دیکھو احسان دانش نے بھی ایٹیں اٹھائیں مزدورییں کی یونیسٹری کی دیواریں بنائیں لیکن انہی دیواروں کے سائے تلے شامیانے لگے اور اس کے ہی مشاعرے ہوئے یعنی کہ اپنے ٹیلنٹ کا کبھی گلہ نہ گھوٹو اس کو زبا نہ کرو اس کو ساتھ ساتھ چلاتے جاؤ اس کو پالو اس کو جوان کرو ایک دن وہ جوان ہو کے آپ کو فروٹ ضرور دے گا کیونکہ وہ اللہ کا انام ہے اللہ کا توفہ ہے اور ممکن نہیں ہے کہ اللہ کا انام اور اللہ کا توفہ جس میں آپ کا فلو بنتا ہے وہ آپ کو پی بیک نہ کریں اچھا یہی بجاہ ہے جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا آج آپ لوگ دیکھیں کہ ہمارے پاس سپورٹسمن کتنے آ رہے ہیں ہمارے پاس میوزیشنز کتنے نہیں آ رہے ہیں ہمارے پاس آرٹسٹ کتنے نہیں آ رہے ہیں اگر ہم لسٹ بنائیں تو شاید ہم انگلیوں پر گن سکتے ہیں کہ یہ چند اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات نہیں کہ ٹیلنٹ نہیں ہے ٹیلنٹ بچوں میں ہے بچوں کو اس فیلڈ میں جانے ہی نہیں دیا جاتا ایک میں نے آپ سے اور چیز ڈسکاس کی آج کیونکہ جنگسٹرز کا پروگرام ہے کتنے بچے ایسے ہوتے ہیں میری فیملی میں موجود ہیں فیملی فرینڈز میں موجود ہیں کہ میڈیکل کاللیج میں جائے انجنیرنگ یونیورسٹی میں داخلہ نہیں ہوا ایک سال نہیں ہوا دو سال نہیں ہوا تین سال نہیں اماں اباں نے کوئی مطلب سال نہیں چھوڑا بچے کی عمر پہنچتے پہنچتے چوبیس سال ہو گئی بہت وہ بیچاری دے رہی ہے بار بار ٹیسٹ ریپیٹ کر رہی ہے پہ چوتھی اٹیمٹ میں ہو گیا ایڈمیشن یہ کیا ہے ایمین ہاو کن بی سٹاپ دے پیرنٹ نہ دو دیس میں بات بتاؤں جتنا نقصان برہیرہ پشلے بیس سال میں سترہ اٹھارہ بیس سال انٹری ٹیسٹ اور میڈیکل کے کریز نے دیا ہے اتنا نقصان شاید اٹم مام نہیں دیتا لوگ بچے سائیکو پیشنٹ سائیکو پیشنٹ بالکل والدن پیشنٹ بن گئے ہیں بچے جو ان سے ہیں وہ اس کے بعد اگر فیلڈ چینج بھی بچییں کرتے ہیں یار وہ خوشی سے نہیں کرتی وہ کیا ان کی ستم دیکھو کیا ہوتا ہے وہ فیلڈ چینج کرتی ہیں رو دو کے پھر ایمیسی کر رہی ہوتی ہیں رو دو کے وہ بی ڈی ایس کر رہی ہوتی ہیں فارمیسی میں رو دو کے یعنی کہ خوشی سے نہیں کرتی اچھا جی خواب چکنا چور ہو گیا ہمارا میڈیکل میں نام نہیں آیا خدا کے بندو پیشن پیشن رہنا چاہیے obsession نہیں بننا چاہیے جب چیزیں obsession بن جائیں خبت بن جائیں تو وہ نقصان دیتی ہیں فائدہ نہیں دیتی آپ کو بڑی مزے کی بات بتا ہوں اگر کسی کا ایڈمیشن نہیں ہوا اور وہ رائٹ ٹائم پر فیلڈ چینج کرتا ہے دیکھو قریب قریب فیلڈ بھی کمال ہوتا ہے کہ اے بی سی ڈی فور میڈیکل سے چودہ فیلڈز جڑتی ہوں گی انجننگ سے چودہ اگر انجننگ ہے تو پری انجننگ کرنے والا دس اور بھی فیلڈز ہیں آفر دنیا کر رہی ہے اس کو یونیورسٹری پنجاب سے آپ پڑھے ہو میں پڑھاتا رہا ہوں اسی یونیورسٹری میں ایٹی فور ڈیپارٹمنٹ ہے ایٹی ایٹی پلس ڈیپارٹمنٹ ہیں بات یہ کہ ڈیپارٹمنٹ یہ بے وکوف ہیں اتنی بڑی گورنمنٹ کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے اتنی بڑی انویسٹری چاہ رہی ہے اتنے بڑے ادارے چل رہے ہیں پاکستان میں دو سو سے زیادہ انویسٹری ہیں اور یہ ساری انویسٹری ہیں جو آفر کر رہی ہیں کو بے وکوف تو نہیں ہے آخر کھپت کہیں نہ کہیں تو ہو رہی ہوتی ہے میں یہ کہتا ہوں میری ڈیفینیشن یہ فیلڈ عام سی ہو آپ کو خاص ہونا چاہیے سکوپ کبھی بھی فیلڈ میں نہیں ہوتا بندے میں ہوتا بندہ ٹیلنٹیڈ ہے وہ آگے نکل جائے گا بندہ ٹیلنٹیڈ نہیں ہے تم نے ڈاکٹر رولتے دیکھیں کبھی اللہ کی قسم ایسے سے قابل ڈاکٹر ہیں وہ رول رہے ہوتے ہیں دکھ ہوتا ہے اتنا قابل پڑے لکھنے کے بعد جو کلینک نہیں چلتا اچھا آپ نے انجینئر کا بھی رولتے دیکھا ہے اتنے اتنے قابل انجینئر میں نے دیکھے ہیں لیکن ان کو جابز نہیں ملی وہ آگے نہیں بڑھ سکے بات ہے کہ آپ نے اگر ٹیلنٹ کو ڈسکور کیا ہے تو پھر ایک اور جرت کیجئے اپنی پشری فیلڈ کو چھوڑنے کی حمد کر لیجئے صحیح اور یہ ایک بچے ہمارے پاس آتے ہیں یونیورسٹیز میں اور وہ پہلا سوال ہے چاہ میں میں میںس کمینکیشن میں باشلرز کر لوں اس کا کیا سکوپ ہے تو وہ جو بات آج کاسم صاحب نے کہی اس کو تو آپ پلے بان لے کہ سکوپ جو ہے وہ فیلڈ میں نہیں ہے وہ آپ کی اپنی ذات میں وہ آپ انگلیش لیٹریچر پڑیں یا میڈیا پڑیں یا آپ ڈاکٹری پڑیں یا انجینئرنگ پڑیں سکوپ تو آپ کی اپنی ذات کے اندر ہے اچھا اس کے علاوہ ایک اور بڑی اپنی ذات کے اندر ہے اس کے بعد پھر اسلامی لرننگ کا بھی ہمارا ایک سیکشن وہ بھی مست ہے اسے بچہ تھک کے سو جاتا ہے یعنی اس کی زندگی میں کہ وہ کوئی میوزک سیکھ لے وہ کوئی سپورٹس کھیل لے اس کا ایکسٹر کریکلر کیا ہے اور یہ میں آپ کی طرف بھیجتی ہوں جواب کو لیکن ایک ایسا بچہ بھی مجھے ملا اس نے بتایا کہ میں نے براڈ یونیورسٹیز میں اپلائی کیا اور باہر کے لوگوں نے یہ نہیں پوچھا کہ پڑھا کیا انہوں نے یہ پوچھا کہ ایکسٹر کریکلر ایکٹیوٹیز کیا ہیں اور ایکسٹر کریکلر ایکٹیوٹیز کی بیس پہ اس کو انہوں نے سکولرشپ بھی دے دیا ایسا بھی ہوتا ہے دیکھو دنیا مان گئی ہے آج ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہمارا ایڈوکیشن سسٹم بانچ ہے یہ پڑھا سخت میں نے جملہ بھول دیا کہ یہ تو قابلیت پہ نہیں سسٹم ہی قابلیت کیوں نہیں ہے ذرا سنیے گا نائنٹین ایٹی سکس میں ایک تھیوری آئی یہ تھیوری تھی ہاورڈ گارڈنر کی اس تھیوری کو ملٹپل انٹیلیجنس تھیوری کہا جاتا ہے اس تھیوری کا کمال یہ ہے کہ اس نے دنیا کے تمام جو ایڈوکیشن سسٹم ان کو ہلا کے رکھ دیا ہاورڈ گارڈنر نے اپاہج بچوں پہ مینٹلی ریٹارڈ بچوں پہ ریسرچ شروع کی اسے ایک عجیب بات پتا لگی کہ کچھ بچے مینٹلی اپاہج ہیں یعنی بہت کابل نہیں ہے ایوریج ہیں بلو ایوریج ہیں لیکن سپورٹسمن بڑے اچھے ہیں صحیح اس نے دونڈا کہیں مینٹلی تھوڑے سی ریٹارڈ ہیں لیکن سنگر بڑے اچھے ہیں اس نے دونڈا کہیں بچے ایسے ہیں جو کہ اکیڈمیکلی نمبر لینے رٹے لگانے میتھ نہیں کر سکتے لیکن نیچر کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں اچھا کچھ ایسے ہیں جن کو اپنی سمجھ پوچھ بہت زیادہ ہے اس نے کٹیگریز بنائی تو کٹیگریز بنی نو ملٹیپل انٹیلیجنس تیوری دنیا میں آگئی یہ نائن ٹائپ آف انٹیلیجنس ہیں دنیا میں ذہانتوں کی قسم نو ہے نائنٹی ون میں ڈینل گولڈمن نے انٹریڈیوز کروایا ایموشنل انٹیلیجنس کو اس وقت یہ یارہ ہیں ٹوٹل نو سے دس اور دس سے یارہویں ایموشنل انٹیلیجنس کے بعد سپیرچول انٹیلیجنس پہ دنیا جا چکی ہے اب گزارش یہ ہے کہ یہ سارے جو انٹیلیجنس ہیں یہ اللہ کی دی ہوئی انرجیز ہیں انسان میں وہ کہتا ہے کسی میں ممکن ہے نمبر لینے والی انرجی نہ ہو کسی میں نیچر کو سمجھنے والی ہو سکتی ہے کوئی ڈیٹے کا بندہ ہے کوئی اپنی ذات میں گم رہنے والا بندہ ہے کوئی فیلوسفر ہے کوئی سوشل ہے کوئی بندہ جونس ہے اس کی اور کوئی سرنٹ ہے کے نہیں ہے وہ لکھ سکتا ہے کیریشن کر سکتا ہے کوئی اور کچھ ہے کے نہیں ہے اس میں ایک جینئس ہے فیزیکل جینئس وہ سپورٹس مین ہے کسی میں ایک جینئس ہے اللہ نے اس کا سارا ٹیلنٹ اس کے گلے میں آواز میں رکھتی ہے گانے میں رکھتی ہے کسی میں آپدرویشن بڑی اچھی رکھتی ہے تو گزارش یہ ہے کہ دنیا کے جو نئے سارے ایڈوکیشن کے سسٹمز ہیں وہ ہاورڈ گارڈنر کی تھیوری کو دیکھیا بنائے جا رہے ہیں کہ ملٹیپل انٹیلیجنس ہیں برین ڈرین نہیں ہونا چاہیے ٹیلن ڈرین نہیں ہونا چاہیے کہ قابل لوگ کہیں ضائع ہو جائے دنیا میں آئے اور ہم ان کو استعمال نہ کر سکیں اس سے بہتر ہے کہ ہم دھونڈے کس میں کیا قابلیت ہے کس میں کیا ہنر ہے اور پھر اس کو استعمال کر کے ہم کامیابی دے تو آج ہمیں بڑی ضرورت ہے کہ اپنے ایڈوکیشن سسٹم یا ایڈوکیشنس کو کم از کم اس تھیوری سے انٹریوز کروائیں اور انہیں بتائیں کہ ایک رینیوول کی ضرورت ہے پورے سسٹم کو صحیح اچھا ایک کمپیٹیشن بڑا زیادہ آگیا بچوں میں تو کیونکہ سٹوڈنٹس پہ شو ہے آج تو سٹوڈنٹس کی اتنا کمپیٹیشن ہے ان سے سٹوڈنٹس سے زیادہ پیرنٹس میں کمپیٹیشن ہے یعنی کہ جو آئی بی سسٹم کی ہم بات کرتے ہیں تو اٹس اپ پروجیک بیس لرننگ تو اس میں پروجیک بچوں کو دیتے ہیں پھر ہونا یہ شروع ہو گیا کہ پروجیک بجائے کہ بچے بنائیں وہ ماں نے بنا بنا کے پیچھتا کیونکہ کمپیٹیشن میں مارا بچہ پیچھے پوائنٹس یہ ہے کہ اگر آپ اس پروجیک سسٹم میں if the mother is doing the work and father is doing painting کہ بچے کی تو صحیح نہیں ہے میں بنا کے بیجتا ہوں where goes the پروجیک سسٹم آپ نے ہم پاکستانیوں نے تو پروجیک سسٹم کو بھی پیچھے بیڑا گھرک اس کا کر دینا تو یہ کمپیٹیشن کیسے اس کو ختم کیا جائے کو بچے ذہنوں سے یہ بات نکالی جائے کہ بچے کسی گھوڑ کی ریس میں نہیں ہم نے ڈالے ہوئے وہ ایڈوکیشن سسٹم ہے میں اس کا جواب بالکل ہٹ کے 180 پر کے نئی بات کرنے لگا ہوں اسی کے جواب میں تاریخ پڑھئے ہم نے برے سگیر نے اتنی کٹ کھائی ہے اتنا ہارے ہیں کہ اب دل کرتا ہے ہر جگہ ہم جیتے ہیں ہمیں کلاس میں مقابلہ ملتا ہے ہمارا دل کرتا ہے پوری کلاس کو ہرا دیں ہم نمبر ون آجیں سپورٹس میں مارا دل کرتا ہے ہاکی کھیرنے ٹانگیں سب کی چھوٹ جائیں ہم جیت چاہیں اور بھاگ رہے ہیں کوئی بھاگے نہ بس میرا بچہ بھاگے یہ جو ایک مقابلہ دوسروں سے لگانے والی بات ہے یہ چھوٹا پن ہے ہمیں سکھانا چاہیے بچے کو کہ تمہارا مقابلہ اپنی پشلی پرفارمنس ہے اگر تم کل سے بہتر دینا ہوئے تو تم ہار رہے ہو اگر آج کا دن اور اگلا دن بھی برابر ہے تم ہار رہے ہو سو بڑا مقابلہ تو اپنی ذات کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ شعور کی کمی ہے لوگوں کو پتہ نہیں ہے ایک بچے کی کپیسٹی ہے سکسٹی پرسنٹ نمبر لینے والی سیونٹی پرسنٹ اس کا مقابلہ کریں گے نائنٹی نائن والے سے ادا کے بندوں تھپڑ مار کے گال لالوی کی تو کیا لال کی لالی تو نیچرل ہوتی ہے تو آپ اگر ٹیلنٹیڈ بندہ جو گوڈ گفٹڈ ٹیلنٹیڈ ہے اس کو دیکھو تو وہ زیادہ آگے بڑھتا ہے لیکن اگر آپ کے بچے کا میں اس کو ایک فامولے کی شکل دے رہتا ہوں کہ نیچرل ٹیلنٹ پلس اس کی ڈسکوری آپ نے ڈسکوری بھی کیا اور پلس اس کی گائیڈنس بھی مل گئی یعنی لوگ بھی ایسے مل گئے اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہے کہ تین چیزیں ایک وقت میں جمع ہوگی کہ آپ کا نیچرل ٹیلنٹ بھی تھا آپ نے ڈسکور بھی کر لیا اور آپ کو ساتھ ہی ساتھ ایسے رہنوما مل گئے ایسے کوچ مل گئے جنہوں نے پالش کر لیا تینوں چیزیں اس ایکول ٹو سکسس یہاں ہوتا کہ اپنے ٹیلنٹ کا پتہ ہی کوئی نہیں کبھی دل کی آواز نہیں سنی میں کتاب ریکمنٹ کروں گا ہمارے سننے والوں کو دیکھنے والوں کو دی ہیرو کے نام ایروڈا بائرنٹ کی کتاب ہے اور میں کہوں گا یہ بڑی مزے کی آسان کتاب ہے دنیا کی آٹھ دس سکسس سٹوریز ہیں مختلف موڈلز کی بزنس موڈلز کی اور سکسسفل کوئی کوٹس کی جنہوں نے یہ بتایا کہ کیسے قدرت ہمیں بول رہی تھی قدرت اشارے دے رہی تھی کہ تمہیں ادھر نہیں جانا تمہیں ادھر جانا ہے لیکن ہم نے جب وہ دھیان نہیں دیا تو نقصان ہونے لگ پڑا جب دھیان دیا تو کامیابی ملنے لگ پڑی تو ٹیلنٹ ڈسکوری اور ساتھ گائیڈنس آپ کو کامیابی ضرور دیتی ہے صحیح میں بھی پیرنٹ ہوں آپ بھی پیرنٹ ہیں ہم لوگوں کو کیا یہ بتائیں کیسے بتائیں کہ ہم نے میں نے اپنے بچے کا ہیڈن ٹیلنٹ کیسے ڈسکور کرنا ہے اگر میری بیٹی ہے تو آئی ووڈ کیپ این آئے کہ وہ کیا ڈرائنگ میں زیادہ ٹائم سپینڈ کر رہی یا اس کو میوزک سننے میں مزہ آ رہا ہے تو ہم آ رہے ہاں تو خیر میوزک ہم سننے ہی نہیں دیتے بچوں کو لیکن بہرحال آپ نے دیکھنا کہ کس چیز میں بچہ انجوئے کر رہا ہے that is the point جہاں پہ جا کے آپ پتہ لگا کہ میرے بچے کا ایکسپوریر کس طرف ہے ٹائلنٹ کس طرف آپ کے ٹپس دیں گے سارے پیرنٹس کو کہ how they have to deal with their children اچھا نمبر ون یاد رکھئے گا کہ جس چیز کا ٹائلنٹ ہوتا ہے اس کام میں بچہ یا کوئی بھی شخص ٹائم ان سپیس سے آؤٹ ہو جاتا ہے ڈوب کے کرتا ہے ڈوب کے کرنے کی نشانی جس میں بار بار گھڑی دیکھنی پڑتی ہے جس میں بار بار گھڑی کی سوئیوں کی طرف دھیان جاتا ہے کتنا ٹائم رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیچرل ٹائلنٹ نہیں ہے آپ کا نیچرل ٹائلنٹ آپ کو ٹائم ان سپیس سے آؤٹ کرتا ہے نمبر ون نشانی نمبر ٹو یاد رکھئے گا کہ نیچرل ٹائلنٹ جو ان سے ہے اس کا ڈیٹا کٹھا ہونا شروع جاتا ہے I'm a motivational speaker I'm a counselor مجھے دنیا کے نمبر ون speaker کا نام پتا ہے اس کے training courses کا پتا ہے اس کی کتاب کونسی وہ پتا ہے وہ کہاں کہاں کروار اس کے students کونسے ہیں کس ملک میں رہتا ہے وہ کہاں گیا ہے میرا ڈیٹا اپنے کام اپنے topic اپنے subject پر خود با خود بڑھنا شروع ہو جائے گا میں آپ کو چھوٹا سا مثال لیکن اسی میں گیا masscom کی بچے تھے میں نے ایک بچے سے پوچھا آپ کیا بننا چاہتے سر میں anchor بننا چاہتا ہوں میں کہتا ہوں آپ اس ملک کے پانچ anchors کے نام بتائیں تم جانتے ہو دو anchors کے بعد وہ تھس ہو گئے اچھا میں نے کہا چلیں دو کوئی پکڑتے ہیں ان دو کے پروگراموں کے نام بتا دیں وہ ایک کا نام بتا سکا دوسرے کا نام نہیں پتا تھا اچھا میں نے کہا جس کا تم نام لیا ہے anchor کا بھی نام اور program کا بھی نام اگلی بات یہ کب سے program چل رہا ہے کہتا ہے مجھے نہیں پتا اچھا میں نے کہا اس program کا main theme کیا ہے اس کا purpose کیا ہے یہ anchor پہلے کہاں کہاں تھا اس کی life story کیا ہے یہ کہاں سے شروع ہوا یہ کتنا عرصہ reporter رہا یہ anchor کیسے بنا کچھ نہیں پتا میں نے کہا بیٹا میری بات سنو تمہیں تمہارے hero کا پتا ہے اور hero کی information تمہیں نہیں پتا natural talent آپ نہ چاہتے اس کا data اکٹھا کرتے ہیں دو بات ہے تیسری بات یاد رکھئے گا آپ کو قدرت اشارے دینے نک پڑتی ہے قدرت کبھی کبھی کسی کی آواز سے بولے گی کبھی کسی ریڈیو ٹاک سے بولے گی کبھی کسی کتاب سے بولے گی کبھی کسی اشارے سے واقعے سے بولے گی آپ قدرت کی زبان کو جب سمجھنا شروع کرو گے تو پتا لگے گا کہ میں دنیا کے trend کو follow کر رہا تھا مجھے اپنے اندر کو دیکھنا ہے اپنے اندر جھاتی مار سوفیہ اگرام بھی کہتے رہے ہیں اپنے اندر جھاتی مار اقبال سے ازرٹ اپنے من میں ڈوب کے پاجہ سر آگے زندگی اور سلطان بہو کا تو بہت چاندر جملہ ہے کہ تیرے اندر آپ حیاتی ہو یعنی آپ یہ حیاتی جو life ہے real life وہ تیرے اندر موجود ہے چوتھا جو نکتہ ہے چوتھا point بڑا important ہے یاد رکھیں کہ جس جس کا اپنے talent ہوتا ہے جو آپ کو قدرت gift کرتی ہے اس کے track بننا شروع ہو جاتے ہیں ایسے لوگ آ جائیں گے ایسے رستے بن جائیں گے آسانیے ملنے لگ پڑیں گی شاباشیے ملنے لگ پڑیں گی کئی لوگ تعریف کر دیں گے کہیں گے یار کیا بات ہے جی آپ کو دیکھیں آپ کتنا اچھا بولتے ہیں آپ تو گاتے بڑا اچھے ہیں آپ کی جی میں نے تحریر پڑی یار کیا شستہ تحریر ہے کیا بات ہے آپ کی آپ کو کہیں نہ کہیں سے اس کے track بنتے نظر آنیں گے and the last most important جو کہ difficult most ہے یاد رکھیں جس کام میں آپ کا natural talent ہوتا ہے اس کام سب تھکتے نہیں کیونکہ خوشی ہوگی اس کو آپ کسی اچھے بولنے والے کو پورا دن بلائیں اور پھر کہیں بولنا وہ پھر بولے گا کیونکہ اس کا کام بولنا ہے natural talent پنکھے کو ہوا دینے میں تقلیق نہیں ہوتی وہ بنائی ہوا دینے کے لیے جو God made ہے جو اللہ نے بنایا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ تھکے اس کو ایک flow feel ہوتا ہے اور وہ flow جونسہ ہے وہ ایک inner push ہوتا ہے چیز ہے جو بھگاتی ہے پڑی مزے کی بات ہے نیشو ٹیلن کی بات کرتے ہیں میرا اور کاسم صاحب دونوں کا ہمارا نیشو ٹیلنگ ہے کہ ہم بولتے ہیں اور اکثر لوگ جب مجھے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ تو بالکل اتنی خاموش سی ہیں آپ کیسے براڈکاسٹر ہیں تو ہم جب مائک کے سامنے ہم بولنا شروع کرتے ہیں اور ہم بولتے جاتے ہیں میں پتہ نہیں چلتا کہ بک کتنا گزر بکاوز وی انجوئے اور جسرہ ریڈیو کے لوگوں کی اپنی اپنی سیٹسفیکشن ہے نا آپ کی ہمیں سیٹسفیکشن ہوتی ہے مائک کے سامنے بیٹھ کے ٹی وی کے شخص کو سیٹسفیکشن ہوگی انکر بن کے تو یہ جاننا کہ کیا چیز میرے لئے سیٹسفیکٹری ہے جو مجھے خوش کر رہی ہے جس کو کرنے کے بعد میں انرجیٹک فیل کرتا ہوں وہ ہے آپ کا کریئر اب لاسٹ میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گی کہ پاکستان میں ٹرینڈ ہے باتیں تو ہو رہی ہیں ڈسکشنز ہیں پروگرامز ہیں سیمینارز ہوتے ہیں ایک یونسٹی میں کوئی کیریر پلیسمنٹ بھی بنا ہوا ہے جس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں ہے اس کا ہیڈ بنا ہوا ہے اس کو بھی نہیں پتا کیریر پلیسمنٹ ہوتی کیا ہے تو یہ مسائل تو ہیں لیکن کچھ بیسک سائنس بتا دیتا ہوں کہ جن لوگوں کے لئے آسان ہوتا ہے اپنے کیریر تک پہنچنا اصل مقصد ایم تک پہنچنا ایسے لوگ سٹرگلر ہوتے ہیں جو ٹکرے مار رہے ہیں کوششیں کر رہے ہیں اس کا رستہ بن جاتا ہے آپ کے ہاتھ میں پندرہ چابی ہیں ایک نے لگنا ہے آپ اگر پندرہ کو ٹرائی نہیں کرتے آپ کو کبھی بتا نہیں لگے گا آپ جو کوششیں کر رہے ہیں کوششیں کو نتیجہ دے ہی دیں گی نمبر ایک نمبر ایک نمبر ایک ایسا ہوتا ہے کہ ایسا بندہ جونس ہے وہ مہنتی ہونے کے ساتھ ساتھ بریو ہوتا ہے جس میں بہادری نہیں ہے کچھ چھوڑنے کی بہادری نہیں ہے میں چھوڑی سی مثال دیتا ہوں کہ آپ کے میرے تعرف میں چامل ہے کہ ہم سپیکرز ہیں ہم آرڈجیں ہیں ہم کمیونکیٹر ہیں ہم کانسلر ہیں ہم میڈیا پرسنز ہیں آج فرض کرو بریرہ یا قاسم کو کسی کو پتا لگتا ہے کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہے ہمیں اتنا بہادر ہونا چاہیے کہ پشتی زندگی کو کٹا مار سکے جو بہادر نہیں ہے وہ منافق ہوگا پھر وہ منافقت کرے گا کس کے ساتھ اپنے ساتھ دنیا کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اپنی آواز کو دبایا جائے اندر کی آواز کو دبایا جائے تو یہ بریو ہونے والا جو انیشیٹیو لینے والا بریو انسان ہے وہ آگے نکل جاتا ہے نمبر تھری نمبر تھری وہ لوگ آگے نکلتے ہیں جو سوشل ہیں جب آپ دنیا کو دیکھتے ہیں میں نے بریدہ میں پرسنل اپنی لائف کی ایک چھوٹی سی مثال دوں میں نے اپنے بچوں کو جس بھی میار کی ایجوکیشن دی ہے وہ اپنی کوالیٹی ایجوکیشن جو بھی ہے جو ملنے انہی سے لینا ہے اسی بزاروں انہی سکولوں سے انہی اداروں سے بچے پڑھنے ہوئی لیکن میں نے ان کے ایکسپوئیر کو بڑھایا میں اپنے تمام دوستوں کو ملواتا ہوں میں رنگ رنگ کی فیلڈز کے لوگوں کو ملواتا ہوں میں نئی جگہوں پہ لے کے جاتا ہوں میں نئے ایکسپوئیر میں ڈال دیتا ہوں وجہ کیا بچہ اس دنیا میں ڈھونڈے اس کا میچ کس سے ہے فیلڈ کا میچ کس سے ہے اس کا دل کن کاموں میں جوڑتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے اگر مثال لیجیے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جینیٹیکس انجننگ بھی کوئی چیز ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نیشنل جگرافک والوں کو جو اینیمل سائنس ہے اس کے ایکسپورٹس چاہیے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو فرسٹری ہے جنگلیات کا موضوع ہے اس پہ کتنا کام ہونا باقی اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگری میں ابھی کتنی گنجائش ہے رسرچ پہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فارما میں میڈیسنز میں کتنی رسرچ ہونی باقی ہے جب تک اس کا ایکسپورئیر نہیں ہے وہ یہ ڈھونڈ نہیں پائے گا یعنی گھر میں بند بندہ ڈبی میں قید کمرے میں بند یونورسٹری سے باہر اس نے دنیا نہیں دیکھی وہ کبھی نہیں ڈھونڈ پاتا کہ میں نے جانا کدھر ہے یاد رکھئے گا ایک فیصلہ ایک لمحے میں ہوتا ہے میں اس بات کے ساتھ کلوز کروں گا محمد علی جنہ یہاں سے بزنس کی تعلیم لینے گئے تھے سب کو پتا ہے لیکن وہاں ایک پاک میں ہرڈر پاک میں وہ ایک تقریر سننے تھے کسی سپیکر کی وہ سپیکر جونسا تھا وہ پولیٹیشن تھا اس کی سپیچ سنتے ہوئے جنہ جیسا بڑا انسان فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے بزنس کی تعلیم نہیں لینی مجھے پولیٹیشن سیاستدان لیڈر بننا ہے اور اس زمانے کا ٹرنڈ تھا کہ بہت سے لیڈرز جو ان سے تھے انہوں نے قانون کی تعلیم حاصل کی ہوتی تھی تو جنہ نے لنکنڈنگ میں ایڈمیشن لیا اور پورا واقعہ کے رسول اللہ کا نام وہاں لکھا ہوا دیکھا اور فیصلہ کیا کہ مجھے وکیل بننا ہے ینگ ایج میں وکیل بنتے ہیں تب بھی آپ کا بڑا فیم ہوتا ہے پولیٹکس میں آتے ہیں تب بھی بڑا فیم ہوتا ہے اللہ نے کام آپ سے اور بڑا لینا تھا مسلم لیگ نوائن کرتے ہیں بسین ہوتا ہے ملک بنانے کا آپ کبھی تحریک پاکستان کے آخری اٹھارہ سال پڑی ہے آپ کو پتہ لگے گا کہ واقعی قدرت کی طرف سے ایک گفٹ تھا جنہ جنہ گفٹڈ انسان تھا پیشن پروفیشن ایک تھا اس کا وہ بنتے بنتے وہ بن گیا جو ہمیں چاہیے تھا وہ لیڈر بنا پاکستان بن گیا ہم ہمیشہ پاکستان بننے کی کہانی کو پڑتے ہیں جس نے پاکستان بنایا کبھی اس کی پیشن اور پروفیشن کی کہانی کو نہیں پڑتے کہ کیسے بزنس کی تعلیم لینے والا قانون کی تعلیم کی طرف جاتا ہے کیسے کامیاب وکیل کامیاب سیاستدان بننے جاتا ہے اور کیسے کامیاب سیاستدان ایک ایسا لیڈر بنتا ہے کہ ہمیں ملک مل جاتا ہے یہ کہانی اگر بریرہ نساب میں شامل ہو جاتی ہیں تو بچوں کو موٹیویشن ملے گی ان کو بھی ٹریکس ملیں گے وہ بھی اپنی خوج اپنے اندر جاتی ماریں گے اور ان کے بھی فیصلے جو ان سے ہیں وہ برکت والے ہو جائیں گے سو کیریئر کانسلنگ کا آج ہمارا شو تھا اس کا کنکلوجن دے دیا قاسم صاحب نے یہی ہم کہیں گے انڈ میں بھی کہ بی بریفٹی ہے اپنے اندر کی آواز سنیں کسی فیلڈ میں سکوپ نہیں ہوتا سکوپ آپ کی اپنی ذات کے اندر جتنا آپ میں ٹیلنٹ ہے جتنی محنت کریں گے اس سائیڈ پہ اینڈ میں یہ ہوگا کہ آپ کو خوشی ضرور ملے گی آپ یو بی ایپی پرسن یہ نہیں کہ آپ بنیں گے کچھ اور آپ بننا کچھ اور چاہتے تھے وہ ایک بہت بڑا پشتابہ ہوتا ہے زندگی کا آپ کی سو اینیویز یقیناً جتنے سٹوڈنٹس ہمیں سن رہے ہیں آپ لوگ کے کومنٹس آپ لوگ کی فیڈ اگر کوئی آپ مشورہ لینا چاہتے ہیں آپ لوگ ڈیفنیٹلی کومنٹ کر سکتے ہیں فیڈبیک دینے کا طریقہ آپ لوگ ای میل بھیج سکتے ہیں ڈیجے بریرہ اٹھ ایف ایون ہندڈ پاکستان ڈاٹ کام اور آپ لوگ فیس بک پہ پیج لائک کر سکتے ہیں آر جے بریرہ فیصل خان اور آپ کومنٹس دے سکتے ہیں آپ کا فیڈبیک ہمارے لی بہت ضروری ہے انشاءاللہ نیکس ویک دوبارہ آپ سے ملیں گے کاسیم علی شاہ صاحب کا پیج ہے آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں میں خیال ہے کاسیم صاحب وقت نکال کے جوابات بھی دے دیتے ہیں سو انشاءاللہ نیکس ویک دوبارہ آپ سے ملیں گے ہمارے پاس ایک نیا سبجیکٹ ہوگا تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ